نمشکار دوستوں میں ہوں سمیت آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈکٹر سمیت ویڈ سولوشن پر دوستوں سائی وال نسل کا ایس تین سوٹھاسی جس کی سبھی پیڈیوں کے گورنمنٹ ریکارڈ اور ساتھ ہی ٹاپ پروز جن دینے والا سائی وال بول ایس تین سوٹھاسی جس کی جو ہے ماں باپ دادی نانی سبھی پیڈیاں سرکاری جو ہے دودھ کے اچھ ریکارڈ درج کی ہیں اور ساتھ ہی دوستوں ہریان نسل کا ایچ ایک سو ستتر جس کی ماں نے اب تک کا بارت ورش گئے یا ویشو کا گئے اور یعنی نسل میں سب سے ادھک دودھ کا اتپادن اور وہ بھی دوسرے بیانت میں بیالی سو باؤن پائنٹ پانچ کلو رہا ہوں دوستوں میں ہوں سمیت آپ کا حردک سواگت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر سمیت ویکس سلوشن پر دوستوں آج آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں سی ای آئر بی کی وہ بفیلو جو ابھی اوکشن میں تو دوستوں یہ سامنے آپ کو جو بفیلو دکھنی ہے میں بائی سے کہوں گا کہ اندر خوضہ زوم کریں یہ سامنے آپ کو پانچ بفیلو دکھنی ہے اور بھی بفیلو اسی کے اندر ڈال دیا جائے گا ساری بفیلو کی ڈیٹیل ڈال دی جائے گی پانچ بفیلو میں آپ کو میں دکھانا چاہوں ہوں سب سے پہلے باؤن چوران میں باؤن چوران میں جو بفیلو ہے دوستوں یہ پریڈنٹ نہیں ہے لیکن دودھ کے اگر بات کریں تو ساڑے چودہ لٹر دودھ کا ریکارڈ کی ہے اس نے ساڑے چودہ لٹر دودھ کا ریکارڈ بہت اچھا ریکارڈ کی ہے اس نے اور ابھی تیسری بار بھی آئے گی پریڈنٹ نہیں ہے ابھی ان پی نوٹ پریڈنٹ ہے اور دوسری اگر بات کریں تو ان بحثوں کے اندر ہی اگر بات کریں سامنے آپ پچپن جیرو ایک جو سامنے آپ بحث دیکھ رہے ہیں پچپن جیرو ایک جس کے دونوں سنگیں ٹوٹے ہوئے ہیں سامنے تھوڑا ہج زوم کر کے دکھائیے یہ سامنے دکھئی ہے پچپن جیرو ایک یہ جوٹی جو ہے یہ دھنہ سورکھی بھلکی ہے اور یہ پریڈنٹ ہے ابھی پریڈنٹ کی اگر بات کریں تو تین سات دو جار بائیس کو اس کی آئی ہوئی ہے یہ پریڈنٹ ہے اور اس نے پہلے بیانت میں بائیس سو باتیس کلو دودھ دیا ہے یعنی کی بارہ کلو دو سو گرام بارہ کلو دو سو گرام اس نے دودھ دیا ابھی دوسری ٹائم سیکنڈ ٹائم اس نے بچا دینا ہے تو دوسری جوٹی آپ کے ساتھ میں اسی کے ساتھ یہ دیکھئیے سامنے آپ کو تھوڑا سٹھٹے ہوئے تین تیس جو ہے یہ جوٹی چھائیس تین تیس جو دیکھئے دونوں سٹھٹے ہوئے ہیں لیکن اگر بات کریں سنگ دیکھئے گورمنٹ فارم پر پرشو کھلا رہتا ہے تو کئی بار سنگ پائپ وغیرے سے تروا لیتا ہے تو یہ جو 46 تھی 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 حیرت بکرین کرو اس کی پریننسی کے بات کریں تو 10 11 22 کو جو اس کی رائی ہوئی ہیں 10 11 2 22 کو اور دودھ کے معاملے میں اس کی بات کریں تو بہت اچھا پردشن مطبع اگر بات کریں مطبع میں جوٹی کا تو ابھی جو ہے لگ بگ چھٹے بیانت میں اس کی جوٹی اس لئے بڑی جو اس کی سکیور ہے تھوڑا سا کمجور ہے لیکن آنے بڑے سامنے میں جو ہے بڑا اچھا ہے جو ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے تو لگ بگ سولہ کلو تین سو گرام کے قریب دودھ دیا ہے اس نے سولہ کلو تین سو گرام اور ابھی جو ہے یہ تھوڑی سی ویک ہے اور اس لئے نیلامی میں ہے کمجور زیادہ ہونے ہیں کارنٹسی جوٹی ہے لیکن اگر بات کریں دودھ کی تو گھر تو دودھ سے چلنا ہے دودھ کے بینا گوجارہ نہیں ہے تو بینا دودھ والی بحث پالنے سے اچھا ہے آپ کو کمجور بحث گورنمنٹ فارم سے لے کے اس کی بڑیڈنگ کریں آنے والے سمجھ میں اسی بحث سے آپ کو بچہ جو اتنا سندر اتنا اچھا بچہ مل جائے گا بھی آپ ایمیزنگ نکر سکیں گے بھی اچھی بڑیڈ کی طرف جو آپ کا پہلا قدم ہوگا تو اسی طرح دوستو یہ اور بھی سامنے آپ کو دکھ رہی ہیں جتنی جوٹیاں ہیں جیسے وہ سامنے 42 اپتالیس نمبر جوٹی دکھ رہی ہے یہ جو 42 اپتالیس نمبر جوٹی ہے یہ اچھیو کے ایک بلگی ہے اچھیو کا جو بارہ نمبر بل تھا بارہ نمبر بل دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں ہوں کافی پرانا اور اچھا بل تھا پیٹی بلگینا جاتا ہے وہ بارہ نمبر بلگی بیٹی ہے اور پیٹی بلگی بچے کیوں اچھے آتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جوٹی سٹو تھوڑا کم ہے جوٹی گا لیکن اگر آپ بات کریں گے اس کی بریڈی کے اوٹھنوں کی یہ دکھئے تھوڑا سا کمجھوڑی کارا میں تھوڑا سا بال اوڑنے کے کارا اس کی سکن آپ کو براؤن لگی ہے لیکن یہ بلکل بلگ ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے تو بارہ نمبر جو بلکی بیٹی کی اگر بات کریں تو یہ ابھی پیگنٹ نہیں ہے لیکن دودھ کا اگر پردشن کی بات کریں تو سترہ لیٹر دودھ کا پردشن اس نے کیا ہے سترہ لیٹر دوستوں بہت اچھا دودھ ہوتا ہے اوڑ ڈیز میں اس کو نکالا گیا ہے تھوڑی عمر زیادہ ہے لگ بگ آٹھ بار بچہ دے چکی ہے اور اس لیے اس کو نکالا گیا ہے بریڈن کے لیے کوئی بائی لینا چاہے تو اس کے لیے بہت اچھا جو ہے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا یہ نسل صدار میں تو یہ سبھی جوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے یہ نسل صدار کے لیے ہیں اور بھی جو جو ملکنگ کی جوٹیاں ہیں اسی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ کر کے سبھی جوٹیاں دکھا دوں گا تو لگ بگ سبھی بھائیوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جب بھی اوکشن میں آئیں اوکشن میں آنے سے پہلے اوکشن میں آنے سے پہلے اپنا ریشٹریشن ضرور کروائیں یہاں پر لگ بگ سترہ اور چار بچے ہیں دودھ دودھ والی بیسے ہیں اور سات جوٹیاں شوشت یعنی کی ڈرائی بفہلو ہیں ساتھ میں دو کٹڑے اور جوٹے ہیں اور چار کٹڑے ہیں تو دوستوں بیس اور اکیس فروری کو صبح ساڑھے نو بجے جو ہے نو بجے سے اور تین بجے تک جو ہے آپ سنستان میں اگر پشووں کو دیکھنا چاہے تو اس کی دیکھنے کے لیے اپلوب دو سکتے ہیں آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں دس زیادہ رپے کی ضرور راشی آپ کو بیس اکیس فروری کو دو زیادہ بیس اکیس فروری دو زیادہ تیس کو آپ کو جمع کروانی پڑے گی وہ جمع کروانے کے بعد آپ کو جو ہے جب اوکشن ہوگی 21 تاریک کو 21 تاریک کو شام تک آپ کو جمع کروانی ہوگی اس کے بعد جب 22 تاریک کو اوکشن ہوگی تو آپ وہ اپنی سلیپ جو ہے اون لائن ڈلوا دیں گے تو یہاں سے سلیپ لے کر آپ اوکشن میں بھاگ لے سکتے ہیں اور کوئی بھائی بھی اگر بیانس لینا چاہے تو اوکشن میں اوپن اوکشن ہے کوئی بھی بھائی بولی دے سکتا ہے دوستوں آپ کو یاد ہوگا پچھلی اوکشن کی میں نے ویڈیو دکھائی تھی اور ایک اسی ویڈیو کے مادم سے میں کہنا چاہوں ہوں ایک کافی دنوں سے کچھ پرچار ہو رہا ہے ابھی جو ہے مطلب اوکشن میں بیسے اچھی نہیں ہوتی یہ discarded ہوتی ہیں تو دوستوں آپ کو ایک چیز بجانا چاہوں انہیں discarded بیسوں سے انہیں discarded بیسوں نے یہاں پر تین ہیزار لیٹر دو دیا ہے باہر جا کر انہیں بیسوں نے چار ہزار ساڑھے چار ہزار لیٹر کا بھی پردشن کیا ہے فرق صرف اتنا ہے آپ کی میند اور آپ کو سمالنے کی ضرورت ہے آج نسل صدار اگر آپ کو کرنا ہے تو ایسی بیسے آپ کے لیے بردان ثابت ہوں گی تو ان بیسوں سے آپ جو آگے breeding کر سکتے ہو record ان کا بلکل genuine ہے کیونکہ لگ بگ ہر سرکاری سنستان میں ہر افتے ہر افتے دوستوں یہ بات گور کرنے والی ہر افتے جو ہے دودھ کی recording ہوتی ہے ایک دن فکس کیا جاتا ہے اس دن دودھ ناپکے لکھا جاتا ہے کتنا دودھ ہے کتنا دودھ اس نے دیا اور وہ پورا ایک ایک افتے کا دودھ count کرنے کے بعد پورے مہینے کا جو دودھ بنتا ہے پورے سال کا تین سو پاندین کا دودھ بنتا ہے وہ دودھ پردشت کیا جاتا ہے اسی قاند سے سرکاری فارم کے آنگڑے کم رہتے ہیں اور لگ بگ پریویٹ فیلڈ میں اگر دیکھیں جو کمپنیز یا کوئی بھی سنسٹھان ریکوڈ کرتی تو وہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے وہ دیلی وہ افتے کی افتے نہیں کر پاتے ایسا پروسنس نہیں ہے تو آپ سے ریکویٹس کروں اب یہ پیسے ضرور لیں نسو صدار کے لیے جو آپ کا میل کا پتھر ساویت ہوں گی اسی طرح سے اور بھی کافی پیسے ہیں لگ بگ ملکنگ کی پیسے بھی اسی وڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوستوں کو بات کریں اگر کٹڑوں کی تو کٹڑے بھی سرکاری سنسٹھان فارمر کو اپلوبد گلاتے ہیں کسی بھائی کو کٹڑے کے بارے میں ایلپ چیئے تو نشلک جو ہے میرے نمبر پہ سمپر کر سکتا ہے اس کی پوری ایلپ کی جائے گی اور دوسرا اسی آکشن کے اندر جو ہے لگ بگ چار کٹڑے بھی اوکشن میں اپلوبد ہیں اور ایفر کی اگر بات کریں تو دو ایفر جو ہیں ابھی اس میں اپلوبد ہیں جن کی جو ہے جو ہے نیلامی میں آئیے درائی اور پریگنٹ دونوں ہی ہیں کسی کارن چھوٹے چھوٹے کارن کوئی نکالے گی جیسے پچھے جوٹی آپ دکھ رہی ہے اس کو کوئی پونچ کے کارن یہ سامنے جوٹی ہے پونچ کے کارن نکال دی کوئی سینگ کے کارن نکال دی اگر بات کریں دوستوں دودھ والی بہنس ہوگی تو اکی آون چھانوے اکی آون چھانوے نمبر جو جوٹی ہے اس کا پچیس سات دو جار سترہ کا جو ہے ڈیٹو برت ہے اور اس نے جو ہے لگ بگ گیارہ کلو سو گرام دودھ دیا اور ابھی موقع پر جو ہے چھے کلو گرام دودھ ہے دوستوں بریڈنگ کے لئے اگر آپ کو جوٹی لینی ہے تو بہت اچھی جوٹی ہے دیکھئے سامنے آپ کو دکھ رہی ہے تھن بناوڑ بھی بڑی سندر ہے پونچ سے بھی بلکل زیڈ بلیک ہے آئیٹ لیند کی اگر بات کرے تو وہ بھی بہت سندر ہے تو نسل صدار کے لئے دوستوں اس طرح کا پشتن جو ہے آپ کے لئے ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا تو اس جوٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو ہے کمجوری ہے ادر وائز آپ دیکھو گے لیکن پھر بھی اگر اس کا بڑی اس کے اور دیکھا جائے تو بہت اچھا جو ہے بلکل پرفیکٹلی جو ہے پفیلو اور اگر بات کریں اس کی یہ پہلی بھر بھی آئی ہے لیکن پہلی بھر بھی اس نے گیارہ کلو پانسو گرام دودھ کا اتپادن کیا ہے ایک تھنکہ جرور لوز ہوا ہے دیکھئے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے ویڈیو میں ایک تھنکہ جرور مقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی جو ہے ابھی جوٹی جو ہے ساڑھے چھے لٹر ابھی بھی دودھ دے رہی ہے لگ بگ ایک سو اٹھائیس دن کی بھی آئی ہوئی جوٹی ہے اور ابھی اگر بات کریں اس کی اے آئی کی تو اے آئی بھی دوستو اس کی ہوئی ہے بائیس بارہ دو جار بائیس کو تو ہو سکتا ہے یہ ٹھہر بھی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی جو ہے جوٹی اگر کوالٹی کی بات کریں آرڈر کی بات کریں تو بہت سندر اور امپیکٹ آرڈر بلکل یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھتے ہو آئیٹ لینٹ بہت گجب کی اور پہلے بیانت کی جوٹیوں میں اگر بات کریں تو بہت سندر تھن کا نقصان ہے لیکن جوٹی بہت سندر ہے پچھ پن ستر کے جو ہے میں آپ کو تھنوں کا دکھانا چاہوں یہ دیکھئے تھن کا لوس ہوا ہے لیکن آدھر بلکل امپیکٹ اور دودھ والا اڈر ہے دوستو پہلے بیانت میں گیارہ لیٹر پلس دودھ دینا جو ہے بریڈنگ کے لیے جو بیانس ہے دوستو اس کا ڈیٹ او پر تھا تیس آٹھ دو جار سترہ اور اگر بات کریں دوستو یہ پریگنٹ بھی ہے اور دودھ والی بیانس ہے بہت اچھی بیانس ہے تیرہ لیٹر اس نے پیک ملک دیا ہے ابھی پریگنٹ ہے یہ پانچ ایک دو جار تیس سے اور موقع پہ ابھی لگ بگ ساڑھے نو لیٹر دودھ بھی دے رہی ہے دوستو یہ دیکھئے باوند تریپن جو جوٹی ہے وہ پریگنٹ بھی ہے دودھ بھی دے رہی ہے تھوڑا سا اس کے سفید نشان ہے لیکن یہ نشان کئی کارن سے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ٹیٹمنٹ سمبب ہے لیکن اگر اڈر کی بات کریں ٹیٹ کی سپیسنگ کی بات کریں تو بہت سندر سپیس بہت اچھی جوٹی اور بات کریں دودھ کی تو دیکھو دودھ سب سے پہلے نسل صدار اگر کرنا ہے تو دودھ سب سے پہلے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں دوستوں باوند ستر جوٹی کی باوند ستر جوٹی دوستوں اس کا ڈیٹ اوپر جو ہے ستائیس نو دو جار سترہ کا ہے اور دوستوں تھوڑا سا اس میں ایک سمسیہ رہی ہے یہ جوٹی تھوڑی سی جیسے آریانہ میں بولتے ہیں کلی ڈگڑیانہ تھوڑی سی اس کے سامنے کلے کے اوپر کھڑا دیکھ سکتے ہو آپ تو اس سمسیہ کے کان اس کو نکالا گیا ہے ادروای جوٹی نے دودھ کا پرداشن بڑا اچھا کیا تھا اور ابھی جوٹی جو ہے دوسرے بیانت میں ہے لیکن چوٹ لگنے کان دودھ ماتر نو کلوگرام ابھی نو کلوگرام دودھ ہے آپ دیکھ سکتے ہو پیچھلے ٹانگ سے لنگڑا کے چل رہی ہے تھوڑا سا نقصان ہوا ہے دوستوں سندرتا اور نسل صدار میں اگر بات کریں تو دوستوں پشو کا پرفیکٹ ہونا بہت جروری ہے کیونکہ کئی بر سمسیہ یہ آتی ہے کلی جو دیکھ جاتی ہے تو اس میں اگلے بیانت میں بچے کا بھی سمسیہ آنے کی سمباؤنا رہتی ہے تو پاؤں کا جرور نقصان ہے تھوڑا سا لیکن یہ دیکھئے میں نے آپ کو اس کو بھگا کے دکھانا چاہا لیکن یہ باغ نہیں پائی تو جھوٹی اچھی ہے دوستوں تو اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں یہ ایم انتیس بل کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے فیمل کاف بھی ہے اور اگر بات کریں اس کی بیانے کی تو ابھی ماتر یہ لگا لیجی آپ تھوڑے دن کی بھی آئی ہے اور انہی دنوں میں جو ہے لگ بگ نو دس کلو دود نو کلو سوری نو کلو دود اس کے ہے اور دوستوں یہ ہے پچاس بارہ پچاس بارہ دوستوں بوڑی کی آئیڈ لیند کی بہت سندھر تھنوں کا گیب بھی بہت سندھر تھا اور پچاس بارہ کی اگر بات کریں ہم ریکارڈ کی تو پچاس بارہ کا جو ریکارڈ ہے دوستوں وہ بھی بہت لا جواب ہے یہ بھی چھوٹی عمر کی ہے ساتھ میں اس کے میل کاف ہے آٹھ ایک دو جہر سوڑا کا اس کا جرم ہے اور اس کا جو ہے اگر بات کریں دود کی تو ساڑھے تیرہ کلو گرام اس نے دودھ دیا ہے اس کے بعد میں دوستوں باون اکانویں باون اکانویں جو جوٹی ہے دوستوں باون اکانویں بھی بہت اچھی ہے باون اکانویں کا بھی جو اگر بات کریں انتیس گیارہ دو جار سترہ کا جنم ہے ابھی پانچ کلو دودھ دی رہی ہے اور بارہ کلو تین سو گرام اس نے دودھ دیا ہے جوٹی بہت اچھی ہے امپیکٹ اڈرگی جوٹی ہے بلکل چھوٹے سے اٹر کی اور دوز زیادہ اور اس کے ساتھ دوستو اگر بات کریں چھپن گیارہ چھپن گیارہ جو ہے دوستو چھپن گیارہ بھی بہت اچھی بینس ہے جھوٹی ہے چھپن گیارہ بھی اچھی جو ہے کوالٹی وائز اگر مرہ کی بات کریں تو وہ بھی ٹیپکل مرہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بوڈی گروت بہت اچھی ہے چھپن گیارہ کی اور ساتھ میں جو ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہے پیٹ پوڑا بھی بہت شاندار بہت جب وردست چھپن گیارہ کا پیٹ پوڑا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پچیس گیارہ دو جار انیس کا جنم تھا اور پچپن چورانوے نمبر جو ہے یہ دیکھئے سامنے آپ کو دکھ رہی ہے جو پچپن چورانوے دوستو اس کا جنم بہت چھوٹی عمر کی جوٹی ہے دو گیارہ دو جار انیس کا اس کا جنم ہے اور اگر بات کریں دودھ کی تو اس نے ساڑھے ساتھ لیٹر دودھ دی ہے ابھی بھی لگ بگ ساتھ لیٹر کے قریب دودھ دے رہی ہے دوستوں تو پچپن چورانویں نمبر جوٹی بہت بڑی ہے جوٹی اور ساتھ ہی دوستوں پچپن چواریس نمبر جوٹی پچپن چواریس نمبر کی اگر بات کریں دوستوں تو یہ بھی بہت چھوٹی عمر کی آٹھ ایک دو جاربنس کا جنم ہے اور اگر دودھ کی بات کریں دوستوں ابھی بھی دس کلو چھ سو گرام دودھ دے رہی ہے اور گیارہ کلو پنسو گرام کے قریب اس نے دودھ دی ہے یعنی کی اگر بات کریں ابھی دودھ کا جو ایک سو بائیس دن کی بیائی جوٹی بھی دس کلو چھ سو گرام دودھ دے رہی ہے اور اس کے بعد بات کریں ایک اون چالیس جیسے دوستوں آپ کو دکھ رہا ہے سامنے ایک اون چالیس تو ایک اون چالیس جو جو جوٹی ہے دوستوں یہ بھی چھ بارہ دو جار سولہ کا اس کا جنم ہے جوٹی میں اس لیے بولنا ہوں دوستوں بوڈی سکیور سے بلکل جوٹی لگ رہی ہے لیکن جنم جرور اس کا لگ بگ بیان جرور تیسرا چوتھا ہے لیکن جو ہے بوڈی سکیور بہت اچھا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ جوٹیاں جو ہے وہ یہاں پر پروڈیٹ کی جوٹیاں بھی ہیں لگ بگ گیارہ کے قریب اینیمل اسی لسٹ میں اور ایڈ ہو جائیں گے ابھی آنے والے سمیہ میں جب آکشن پہ نئی لسٹ اپ ڈیٹ ہوگی تو یہ گیارہ اینیمل جو ہے جن کی جو ہے پروڈیٹ میں ہے وہ پروڈیٹ والے گیارہ اینیمل بھی آکشن میں آئیں گے بھی یہ پرائنٹ نہیں ہے لیکن ہاں آگے جا کر یہ جوٹیاں جو ہے آگے کسی فارمر کے پاس جا کر پرائنٹ ہو جائیں گی تو دوستوں ابھی آپ کے سامنے جو ہے سارا پشودن میں نے دکھایا آپ نسل صدار کیلئے اگر پشودن لینا چاہے تو یہاں سے لیں اور بیسوں کو آگے لے جا کر جو نسل صدار کریں دوستوں یہاں کی بیسیں بہت اچھی ہیں نسل صدار میں اگر بات کریں تو کئی پیڈیوں کا ریکارڈ بولتا ہے کیونکہ دوستوں ریکارڈ دیکھنا بہت جروری ہے اسی کے ساتھ جو ہے چار کٹڑے ہیں دوستوں ایک کٹڑے کے تھوڑی چوٹ لگی ہے پاؤں میں بہت اچھا کٹڑا ہے وہ بھی اور 57 50 57 60 58 31 69 یہ جو ہے چار جو ہے میل بھی ہیں جن کو آپ مرہ کے بھل بھی بول سکتے ہو تو انہی کے ساتھ ساتھ دوستوں دو جھوٹیاں ہیں پچپن 64 اور 57 02 دونوں ہی چھوٹی عمر کی ایک کا جنم جو ہے 2019 کا ایک کا جنم 2020 کا ہے اور لگ بگ ماں کی اگر دودھ کی بات کریں دوستوں تو دونوں کی ماں کا دودھ 2000 لیٹر پلس ایک کا 2927 ایک کا 252 لیٹر تو دوستوں تھوڑی سی ایک موچ سفید انہیں کان نکالی گئی ہے تو چھوٹے موٹی کمیاں انہیں کان جو ہے گورنمنٹ بریڈنگ سینٹر ان پشووں کو بار کر دیتے ہیں لیکن وہ پشو پشو دنجو دودھ کے لیے اور بریڈنگ کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں اگلے جو ان کی پیڈیوں سے بچے ہیں وہ بڑے سندھر آتے ہیں جیسا کہ یہ سامنے آپ آرڈ دیکھ سکتے ہو اسی آرڈ میں یہ سبھی بیسے ہیں کچھ بیسے رہ گئی ہوں گی دکھانی تو دوستوں پریاس کریں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ بھی کوشش کریں گے دکھانے کی تو یہ دیکھئے سمیہ کا باؤن ہے یہ بات بھی تھوڑا آپ کو کوشش ابھی پشو دن دکھایا یہ وہ دیکھئے مرہ بیسے ہیں جو آنے والے سمیہ میں جو ہے فارمروں کو کرڑے دینے کے جو ہے کام کریں گی کئی فارمروں کو یہاں سے کرڑے بھی اپلوبت کرائیں دوستوں یہ دیکھئے چھوٹا پشو دن جو بچے اگلی پیڑی جو مرہ کے کرنا دار یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو مرہ کی سبھی جو ہے کٹڑیاں کٹڑے چھوٹے لگ بگ دس مہنے سے چھوٹی عمر کے دیکھئے سامنے دیکھ سکتے ہو آپ بلکل آنکھیں چہرہ بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بریڈنگ کے لئے تیار ہو رہے ہیں آنے والے سمیہ میں جو ہے نسل صدار میں ایک کرتی منز تابعت کریں اور یہ تھوڑے سے بڑے کٹڑے جو نسل صدار کے لئے فارمر کو اپلوب دو سکتے ہیں دوستوں کسی بھائی کو کرڑا چیئے تو وہ بھی سمپر کر سکتا ہے اور یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو لگ بگ فارمر کے عید کے لئے سرکاری سنسطان دن رات کر رہے کر رہے ہیں کیونکہ دوستوں ایک عام فارمر اتنا کھرچا کر کے ایک پروزیٹ پر کام نہیں کر سکتا نہ ہی وہ جو ہے اتنا پیسہ جو ہے یوز کر کے ریزرٹ دیکھ سکتا بھی دس بیس پہنسے پچاس پہنسوں پر ٹرائل کرے لیکن سرکاری سنسطان جو ہے وہ فارمر کے عید کے لئے اس طرح کی ریسرچ کر سکتے ہیں نسل صدار میں کرتی منز تابعت کر سکتے ہیں اور اس نسل صدار کا نچوڑ وہ ہم اپنے یہاں پرابت کر سکتے ہیں دوستوں یہ دیکھئے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی سندر مرہ کٹڑے کا جو مرہ پشتن جو ہے وہ آگے بڑے نسل صدار میں جو ہے دودھ بھی بڑے نسل بھی بڑے کیونکہ دوستوں آج اگر ایوریز میں دیکھیں دس سے بارہ لٹر کی بیسیں عام ملتی ہیں اور دوستوں ویڈیو کیسی لگی یہ بھی جرور بتائیں اور ویڈیو میں کومنٹ کے مدہم سے آپ کا آشیرواہ ضرور دیں پچھلی ویڈیو بھی بہت پسند کی آپ لوگوں نے اس کے لئے تہے دل سے دنیاواز کوشش رہی دوستوں آپ کو اسی طرح کی گیان وردک اور اچھی ویڈیو اپلوبد کراتے رہیں گے تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے رام رام نمشکار سسری کال